لوگ صبح میں وقف ایک ٹائنٹی فائیف کا امنٹ کے لیے آج بل پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ مولانا خالید اشید فرنگی مہلی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آج امنٹ کی بات ہو رہی ہے وقف ایک ٹائنٹی فائیف میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ تمام اس میں کلاوز ہیں جس میں چینجز کیے جانے کی آشنکہ ہے ہم لوگوں کو ماننا ہے کہ جو وقف ایک ٹائنٹی نائنٹی فائیف ہے اور دین جو اس میں ٹو تازن تھرٹین میں امنٹ کیے گئے ہیں وہ مور دین اناف ہیں فور دی پراپر منیجمنٹ سیکیورٹی ان سیفٹی انڈ ڈیولپمنٹ آف وقف پروپرٹیز تو اب کسی نئے امنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایک سوال یہ تھا کہ اس میں کچھ غیر مسلمز کو شامل کیے جانا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں تمام اور باتیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں ویروت کس بات کا آپ لوگ کر رہے ہیں مکھے روپ سے دیکھیں وقف پروپرٹیز کون کیا ہیں وقف پروپرٹیز وہ ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی پرسنل پروپرٹی کو ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں وقف کی ہے جس سے کس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ان کو اس کا ثواب ملتا رہے اب اس کے لیے جنہوں نے بھی وقف پروپرٹیز وقف کی ہیں وہ اس کے لیے ایک وقف نامہ بناتے ہیں جس میں کی وہ پروپرٹی کس طریقے سے مینج کی جائے گی اس کی پوری ڈیٹیل رہتی ہے اور اسی وقف نامے کے اکارڈنگلی وہ وقف پروپرٹی مینج کی جاتی ہے جس کو کی واقف کی منشاہ کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی یہ معلوم ہے کہ اپنے ملک کونسٹیٹوشن کے آرٹیکل چھبیس نے ہر شہری کو یہ پورا حق اور اختیار دیا ہے کہ اپنے مذہبی چیزوں کو اپنے مذہبی پروپرٹیز کو as per the tradition and custom of their respective religion وہ اس کو منیج کریں گے تو لہٰذا یہ حق مسلمانوں کو بھی حاصل ہے تو جیسا میں نے ارس کیا کہ around 70% یہ پروپرٹیز in the form of مسجد اور قبرستان اور درگاہ ہیں تو اس کو manage as per Islamic law مسلمان ہی کر سکتا ہے تو اس میں جو non-muslims کو رکھنے کی بات کہی گئی ہے تو یہ آگے دوسرے مذہب کی بھی مذہبی پروپرٹیز کو لے کر کے confusion پیدا کرے گا لہٰذا جو act already ہے وہ act برقرار رہنا چاہیے اور اس act کہا implementation صحیح طور پر ہو اس بات کو ensure کرنا ہم سب کے ذمہ داری ہیں وقف سمپتیوں پر قبضے ناجائز طریقے سے ہوئے بڑی سمپتیاں قبضے میں ہیں دوسرے لوگوں کے لیکن کہیں نہ کہیں وہ revenue record میں درج نہیں ہے خالی workboard میں درج ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ workboard نے جبریہ کئی سمپتیوں کو درج کر لیا ہے اور اس سے وقف سمپتیوں جو act آئے گا اس سے وقف سمپتیوں کو سرخشہ ملے گی اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں دیکھیں یہ بھی غلط narrative بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کسی بھی مسلمان نے کسی بھی زمین پر انگلی رکھ دی اور لے کر کہ اس کو workboard چلا گیا تو وہ ایزا work property register ہو جاتی ہے یہ بالکل ہی بات بے بنیاد ہے بلکہ کسی بھی property کو وقف میں درج کرانے کے لیے ایک پورا legal process ہے اور اس legal process کو follow کرنے کے بعد ہی وہ work property register ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اس کے لیے پورا workf tribunals ہیں workf tribunals میں جا کے وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے اور اگر workf tribunals کے decision سے بھی وہ راضی نہیں ہے تو اس کے لیے آگے کی اور قانونی راستے high court اور supreme court کے already کھلے ہوئے ہیں ہاں جن properties کو جنہوں نے ابھی work properties کو اگر بیچا ہے یا اس پر ان کا قیر قانونی قبضہ ہے تو ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور وہ قانونی کاروائی کرنا کرنے کا اختیار پوری طریقے سے workboard کو ہے اور وہ اختیار workboard کو موجودہ act نے already دیا ہوا ہے ڈی ایم کے ہاتھ میں power چلی جائے گی اس کو لے کے چنتی تھے ہیں نہیں آج بھی جو district magistrate ہوتے ہیں وہ وقت commissioner ہوتے ہیں لیکن اس act میں جو ایک overriding powers جو ڈی ایم کو district magistrate کو دیے جا رہے ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ democratic norms کے خلاف ہیں شکریہ خالد اشید فرنگیم علی صاحب کو آپ نے سنا بہت ساری باتیں کہیں اور انہوں نے کہا کہ واقف کی منشاہ کے انروپ ہی وقف سمپتیوں کا استعمال ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ 95 act ہے وقف کا یہ پریاد تھا اس کا implementation حالانکہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ سرکار کو زور دینے کی ضرورت ہے کامرومن مہدی حسن کے ساتھ سیمہ آپ نقوی بھارہ سمچار لکھنا ہوں